خبر بجنور سے مائکے میں رہ رہی تھی دونوں پتی پتنی کے بیچ کسی بات کو لے کر کہا سنی کہ چلتے ہوا پورا ویوات اتر پردیش کے زلہ بجنور سے ایک چونکانے والا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں 21 نومبر 2023 کو سمیہ قریب 11 بجے تھانا نہٹ اور پر سوچنا پرابت ہوئی کی سلمان پتر محمد قریم نے اپنی پتنی کی ہتیا کر دی ہے اس سوچنا پر کچھترہ دکاری دھامپور مائیستانی پولیس تتکال موقع پر پہنچ کر گھٹنا سطل کا نرکشن کیا تتہا گھٹنا کی جانکاری لی سلمان پتر محمد قریم تھانا نگینہ کشیتر ملکپور کا نوازی ہے تتہا اس کی پتنی قریب ڈیڑھ ورش سے اپنے مائے کے محمد چھاپے گران تھانا نہٹ اور بجنور میں رہ رہی تھی سلمان اپروکت اپنی سسرال میں اپنی پتنی کی چھوٹی بہن کی شادی میں آیا تھا دنانک 20 و 21 نومبر 2023 کی راتری میں دونوں پتی پتنی کے مدھے کسی بات کو لے کر کہاں سنی ہوئی اور اس کہاں سنی کے بیچ سلمان اپروکت نے اپنی پتنی کو گلا دبا کر ہتیا کر دی ابھی اکت سلمان پتر محمد قریم کو پولیس نے حراسط میں لے لیا ہے ویدھک کاروائی پرچلت ہے جو گھٹنا ہوئی ہے لڑکی کے ساتھ و گلا گھوٹ کے پتی نماز ہے کیا معاملہ پورا معاملہ پورا لڑکی پریسان رہتی تھی اب وہ یہاں ان کے سوہر یہاں رہتے تھے اب وہ صبح نماز پڑھنے اٹھی تھی لڑکی نماز کے بعد یہ حادثہ ہوا ان کی والدہ نے بات میں دیکھا وہ اپنا بہار تھی وہ دونوں اندر تھے وہ گلا گھوٹ کے سرے گیا کچھ ایسی کیا معاملہ سے جو اتنے بڑا حادثہ ہو گیا لڑکی تو پہلے سے ہی پریسان رہتی تھی وہ یہاں کئی سال سے یہاں رہ رہی تھی لڑکی جب سے شادی ہوئی ان کی جب سے وہ پریسان ہی تھی بجائے بہت اچھی لڑکی ہوئی لڑکا کچھ کرتا نہیں کیا معاملہ ہے لڑکا کرتا تھا ایسا نہیں لڑکا کرتا ہے لیکن اب اندر کھانے کا تو انہیں پتا ہوگا یہ تو واقعی ماں بیٹی دونوں خدمت ہی کرتی چلیے آ رہی مجھے تو اتنا بتا اچھا میں ان کی والدہ کم سے کم بتاتی ہی ہمیں کہ بھئی کیا پریسان ہی تو ہم اس کے سامنے بھی آتے ہیں کچھ تی دن پہلے شادی ہوئی تھی پاس سال ہوئے ایک لڑکا ہے اس کا نام سونو ہے تیون سال کے لگ بھککہ ہے وہ تو یہ لڑکا یہاں پر کب سے رہتا ہے لڑکا تو جب یہ بمبائی رہتا تھا پہلے رہتا تھا اپنے بہنوئی کے پاس یہ جو سال ہوئی تھی ان کے بہنوئی کی ہی وجہ سے ہوئی تھی نہ کہ انہوں نے بہدرلوپور کی تھی اب وہ ان کا آپس کا جو بھی میٹر رہا وہ لڑکا ان سے الگ ہو گیا یا انہوں نے الگ کر دیا بارہال وہ ان سے الگ ہو گیا اب وہ لڑکا یہاں ہی رہتا تھا داماد ان کا چاہاں کاروائی چاہتے ہیں کاروائی ہو کتنے لوگ اس میں سامنے ہو سکتے ہیں نام لکھوائے ہیں میں نے جیسے ایک ان کا بھائی ہے جاہید حسین ان کی بیوی ہے فرجانہ وہ بھی پریسان رکھتی تھے یہ سب پری پیلاننگ ہی ہوا ہے پری پیلاننگ سے ہوا ہے یہ کام میں چھترہ دکاری دھامپور بھرت کمار سونکر آج صبح 11 وزے تھانہ نہ ٹور پر سوچنا پرابت ہوئی کہ سلمان سناب محمد قریب عمر قریب 32 ورس نے اپنی پتنی فرحان آج عمر 28 ورس کو جان سے مار دیا ہے گھٹنا کی جانکاری کی گئی تو پتا چلا کہ سلمان کی سادھی فرحان آج سے پانچ ورس پور ہوئی تھی سلمان تھانہ چھتر نجیب آباد کا رہنے والا ہے اس کی سادھی محلہ چھاپے گرام تھانہ نہ ٹور میں ہوئی تھی قریب ڈیڑھ ورس سے مرتقہ فرحان آج اپنی مائکے میں ہی رہ رہی تھی 13 نومبر 2023 کو مرتقہ کے چھوٹی بھن کی سادھی تھی 20-21 نومبر 2030 کی رات میں دونوں پتی پتنی کے امت کہا سنی ہوئی اور رات میں ہی قریب چار بجے اپنی پتنی کو اس نے گلہ دبا کر مار دیا عبیت سلمان کو ہراست میں لے کر انہیویدک کاربائی کی جا رہی ہے بجنور سے رویندر کمار کی ریپورٹ جے کے نیوز